بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو ہاورڈ اکیڈمی ہاورڈ اکیڈمی میں ایک دفعہ پھر آپ کو نئے کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم جس کورس کا آگاز کر رہے ہیں وہ ہے لیکچرر پولیٹیکل سائنس تو ہم اس پورے سیشن میں پولیٹیکل سائنس کے جو امپارٹنٹ ایریاز ہیں امپارٹنٹ قویسٹنز ہیں جو کنسیپٹ آپ سمجھتے ہیں اوورال دیکھیں تو امپارٹنٹ ایریاز ہوں گے ہم ان کو کور کریں گے تاکہ آپ کے جتنے اچھے کنسیپٹ ہوں گے اتنا ہی آپ پیپر میں اچھا پرفارم کریں گے بسکلی کئی سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہمارا پیپر جو ہے ایم سی کیوز بیسٹ پیٹرنٹ کا ہے تو ہم تھیوری کو پڑھیں تو بات یہ ہے کہ پیپر جو کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں وہ سی ایس اے سو پی سی اے سو پی ای ای اے سو کوئی بھی ہو تو اس میں آپ کے ایگزام میں آپ کے کنسیپٹ بھگ کر رہے ہوتے ہیں تو جب تک آپ کے اچھے کنسیپٹ نہیں ہوتے آپ پیپر کو اچھے طریقے سے اٹمپ نہیں کر پاتے جیسا کہ مارکیٹ میں بکس اویلیبل ہیں اور بہت زیادہ books available ہیں جن کو ایک تو یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ اس کو یاد کرنے کے لئے کوشش کریں تو جو آپ کے already concept ہوں گے وہ اور بھی کمزور ہو جائیں گے وہ اور بھی آپ confuse ہو جائیں گے تو بہتر ہے اپنے concept پر working کریں تو same اسی مرٹیوک کے ساتھ اور ہاورڈ اکیڈمی کا منشور بھی وہی ہے اور ہماری اکیڈمی کا جو نام ہے ہر word یعنی کہ ہر لفظ پر ہم فوکس کرتے ہیں اور اس کو consider کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھتے ہیں اور جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ پر پڑھ میں بھی اچھا perform کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ course اچھا رہے گا اور آج ہم اپنے اس basic lecture کا آغاز introduction سے کریں گے political science in fact یہ ہمارا basic level کا جو بھی subject ہوتا ہے اس میں ایک subject کو بنیادی طور پر سمجھنا انتہائی آسان ہوتا ہے تو ہم آج اس کی جو basic چیزیں ہیں اس کا introduction پر بات کریں گے کہ political system ہوتا کیا ہے political science کس چیز کے ساتھ دیل کرتی ہے تو political science is a social science یہ ایک social science ہے یعنی کہ society کو اس کے behavior کو study کرنے کا نام ہے یہ physical science نہیں ہے جہاں پہ آپ material کو study کریں material کے behavior اس کے composition جیسے کہ physics, chemistry اور bio کو ہم study کرتے ہیں اس سے یہ حٹ گر ہے اور اس میں ہم politics یعنی کہ political science اس کی theory اس کی practice کے political جو behaviors ہیں ان کو understand کرنا theories کیا کیا coin کی گئی ہیں کون کون سے authors نے کون سے theories offer کی ہیں اور theories کیا کہتی ہیں اور in fact practice میں جب ہم politically لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کس طریقے سے behave کرتے ہیں لوگوں کا mind میں کیا ہے اور اس نظام کا جو political system ہے اس کے وجود سے فائدہ کیا ہوتا ہے تو اس پورے چیزوں کا ہم نے political system کا analysis بھی کرنا ہے اور اس کے behavior کو بھی ہم نے study کرنا ہے یہ pragmatic application of the art and science of the political science ہے یعنی کہ ایک تو آپ کا جو main چیز ہوتی ہے ایک art آپ کسی چیز کو art کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے عمل میں لانے کے لیے اس کو استعمال کرنے کا جو fun ہے تو کچھ حقائق ہوتے ہیں اور ان حقائق کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے fun کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو چیزیں صحیح طریقے سے ان کو صحیح جگہ پہ fit کرنا آتا ہے اب اس کی اگر example دیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا scientific mind بھی ہوتا ہے لیکن ان کے اندر creativity بھی ہوتی ہے وہ اچھا perform کرتے ہیں جبکہ اگر science پڑھنا جو ہے science کے جو rules ہیں وہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے لیکن اس کی practical application ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلا یہ ایک art اور pragmatic جو سوچ ہے یہ pragmatic ایک approach ہے ان دونوں کو mix کر کے جب آپ apply کرتے ہیں تو چیزیں آپ کی understanding میں آتی ہیں تو political system میں ہم زیادہ تر کیا چیز study کرتے ہیں who gets what کہ کس case میں کیا آتا ہے تو یہ political system جو ہے یہ ہمیں theories جب ہم پڑھیں گے تو یہ ہمیں بتائے گا ہمیں اس جگہ پہ لے جائے گا کہ political system چل رہا ہوتا ہے کوئی ایک بندہ effort کرتا ہے تو کب وہ اپنی منزل پہ پہ اور main question رہے گا why کہ ہم یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہیں یہ کیسے وجود میں آتی ہیں کیوں کر ہوتی ہیں ان پوری ساری چیزوں کو ہم understand کرنا ہوگا تو what is political science یہ ہم نے تھوڑی سی بات اس کے بارے میں کی political science intersects with other field تو یہ دوسری field کے ساتھ بھی intersect کرتا ہے political system 8 sectors of political science اس کے 8 sectors بھی ہیں چار main sector اور چار میں سے دو ایک mix type element ہوتا ہے اس کا area ہم اس lecture میں انشاءاللہ وہ بھی cover کریں پہنگے approaches of political science political science میں approaches کون کون سی use ہوتی ہیں political spectrum کیا ہے economic spectrum کیا ہے state government اور political parties ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو سمجھ نیز ضرورت ہے political science چونکہ ہم پڑھ رہے تو politics کا بھی پتانا چاہیے science کا بھی پتانا چاہیے تو science جو ہے اکثر ہم چھوٹی classes میں اس کی definition پڑھ تو اس کا اردو میں ہوتا تھا جو تجربے ہم کرتے ہیں یا ہم زندگی میں experiment دیکھتے ہیں کرتے ہیں observe کرتے ہیں تو observe کرتے ہیں یا جو ہمارے اوپر بیٹتی ہے اس زندگی سے لوگ کچھ سبق حاصل کرتے ہیں وہ جو سبق حاصل کرتے ہیں وہ purified ہوتا ہے یعنی کہ وہ nurture ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک young ہوگا تو اس کی اتنا practical experience نہیں ہوتا وہ immature ہوتا ہے اور لوگ اس کو جو immature ہوتے ہیں یعنی اس کے کیونکہ ان لوگوں کا تجربہ ہوتا ہے اور وہ تجربے سے یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں یہ چیز جو عام کرتے ہیں یہ کیا ہے science ہے اور دوسری جو main چیز politics ہر move جو ہوتا ہے وہ forecasting کرتے ہیں جو political mind کے لوگ ہوتے ہیں اور چیز کو جو ڑتے ہیں move کرتے ہیں کہ یہ چیز ہم move کریں گے جتنے بھی سیاستدان لوگ ہوتے ہیں سنوکر بغیرہ سنوکر میں جب آپ hit کرتے ہیں ایک بال کو دوسرے کو hit کرتی ہے اور جب یہ اس طرح مومنٹ ہوتی ہے تو وہ جو ہے جو کلک ہوتی ہے اس پہ سارے اس player کو داد بھی دیتے ہیں کہ اس نے جو شارٹ کی ہے یہ بڑی زبدست شارٹ کی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ hit کرتا ہے لیکن hit اس کا view میں ہوتا ہے کہ میں ہوتا جو معاشرے کی توقعات پہ پورا اُترے جو عوام اس کو vote دیتی ہے vote کیوں لوگ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے like mind leader کو لے کے آئیں وہ جو society میں چاہتے ہیں کہ ہماری society اس طریقے سے grow کرے اور جو ان کے mind کو جو ان کے concept کو اچھے طریقے سے ترجمانی کرتا ہے سیاست دان اور وہ ان سے vote مانگتا ہے تو لوگ اس کو vote دیتے ہیں کیونکہ وہ ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جو ان کی ترجمانی کرتا ہے تو اصل میں یہ معاشرے میں بھلائی کے لیے ایک system لانے کی کوشش ہوتی ہے ایک 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 کسی پہ کوئی دونس اور زبردستی نہ کر سکے کسی کا کوئی حق نہ مار سکے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو بلکہ قانون کا عمل درام ہو رہا سائنس کیا نولیج ہے تو یہ ہم نے political system یا political science کے بارے میں بات کی تو یہ in fact politics اور science دو چیزیں مل کے بنتی تو politics کے بارے میں بھی آپ کو بتایا اور science کے بارے میں بتایا کہ science ہوتی کیا ہے اب آگے چلتے ہیں Aristotle یہ ان کی تصویر ہے اکثر آپ نے دیکھ ہوگی اگر پہلے آپ نے غور سے کبھی نہیں دیکھ تو یہ جہاں پہ بہت بنے ہوں یا اس ہر چیز کو اس طریقے سے react نہیں کرتا جو اس کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں یعنی کہ وہ sometimes بردائت کرتا ہے observe کرتا ہے اور react اس وقت کرتا ہے جب اس کا proper time ہوتا ہے تو یہ کیا ہے انسان کے اندر کی فطرت ہے کہ انسان کو animal کہیں لیکن اس میں فرق ہے ایک عام animal اور انسان کے animal ہونے میں کہ جو انسان ہے اس میں ایک سیاست کا پہل پایا جاتا ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ political جو آپ اس میں definition of the political science کو آپ کس طریقے سے define کر سکتے تو social science ہے یہ اس کا discipline ہے یعنی کہ اس کا نمبر پہ Aristotle نے define کیا تھا کہ یہ ریاست کے مطالعے کے نام کو political science کہتے ہیں اس کے دو parts ہیں the theory and practice یعنی کہ politics میں دو چیزیں آئیں گے ایک تھیوری کہ کس طریقے سے چیزیں evolve ہوتی ہیں اور دوسرے نمبر پہ اس پہ practically کیسے عمل کیا جاتا ہے دو چیزیں ہیں second نمبر پہ analysis of the political system and political behavior کہ وہاں پہ system کیا ہے اور اس system میں ruler اور اس کی جو ریادہ ہے تو یہ definition تھی اور اس کے علاوہ باقی جو fields ہیں جن کے ساتھ political system جو ہے link ہوتا ہے اور دیکھیں جو government ہوتی ہے economic decision making ساری کر رہے ہوتی ہے یعنی کہ جس country کی جتنی economy strong ہوگی اتنا ہی اس کا political system بھی strong ہوگا تو link ہے law تو قانون کے مطابق قانون بنانا قانون کو عمل درامت کروانا یہ بھی political science کے زمرے میں آتا اور جو power میں ہوتا ہے اس کے mandate ہوتا ہے کہ عمل درامت کر اس کی علاوہ sociology یعنی society کا علم ہے لوگ کس طریقے سے interact کرتے ہیں وہ traditions کیا ہیں اور overall معاشرے کو کس طریقے سے ترقی کی طرف لے کے جانا ہے یہ سارے کا سارا ہم history sociology کی بارے میں پڑتے ہیں history جو ہے history میں بھی جو political کیونکہ history بنتی ہی پاکستان کی بات کریں تو جتنے ruler آئے جتنے حکمران آئے وہ ایک history بناتے ہیں انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے کیا policies بنائی اس country کی history کیا ہے اور انہوں نے کیا کیا رول ادا کی اس بناتے ہیں جس عوام کو آپ handle کرتے ہیں نو نمبر پہ national politics اگر within country بات کی جائے تو politics میں کس طریقے سے ہے اور یہ بھی political science کا ہی area ہے اس کے لابہ international relationship جو اس کے اندر ہی cover ہوتا ہے اور ایک country جو sit government ہوتی اس کے پاس mandate ہوتا ہے کہ وہ دوسرے اپنے ہمسا ممالک اور دوسرے like mind countries کے ساتھ کس relationship generate کرتے ہیں اس کے لابہ comparative politics ہے country to country comparative analysis comparative study اب اپنے وزیرا زم کو دیکھنے تو وہ مختلف اوقات میں مختلف countries کا reference دے رہا ہوتے ہیں اس کی psychology کہ آپ mind کس طریقے سے کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور mind کس طریقے سے focus ہوتے ہیں اس کے لابہ political organization جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو بھی اس طریقے سے organize کی جاتا اور ان کا بھی political science کے ذریعے ہی ہم سمجھتے ہیں ان کا متعلیہ کرتے ہیں اس کے بھی سیاست کی theories ہیں ان کو understand کرنا بھی political science کے ساتھ link بنتا ہے اچھا ایک چیز جہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ political behavior کیا ہے اور political institutions کیا ہے political behavior کے students of the public opinion elections interest groups and political parties یہ کیا ہے ان کو ہم study کرتے ہیں یعنی کہ لوگوں کی رائے کیا ہے اور elections کب ہوں گے کیسے ہوں گے interest group کون سے ہیں جن کے جو سیاست کے ساتھ وابستگی ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے political parties جو political parties ہیں یہ ایک stakeholders ہیں تو یہ political behavior میں جو main role ادا کرنے والے ہوتے ہیں ایک تو عوام کی رائے عوام کی رائے ہوگی تو political یعنی کہ اگر عوام کا politics میں interest نہیں ہے تو election کا فیدہ ساکہ ان کے مفادات کو protect کریں اس کے لاب political institution national government congress the presidency and sometimes the courts یہ سارے ادارے ہیں جو political institutions ہیں جن کا role بھی ہوتا ہے جو کافی حد پر political system کو impact کرتے تو یہ کیا تھے eight sectors of political science آگے چل کے جو یہ سارے سارے چار اوپر رہتے ہیں اور چار نیچے آتے ہیں یہ sectors آجتے ہیں اس کے نوہ یہاں پہ جو public law ہے یہ بھی اسی کا segment ہے اور جو public law یعنی کہ آپ عوام کے لیے اپنی جو قانون سازی کرتے ہیں وہ کس طریقے سے ہوتی ہے the study of legal reasoning and why courts and hand on the decisions they do کہ وہ اپنے فیصلے کس طریقے سے کرتے ہیں ان کے پاس ایک قانون بنا ہوتا ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں interpret کرنے کے لئے یعنی کہ معاشرے کو اور امن چلانے کے لئے کسی قانون کا ہونا ضروری ہے اور اس قانون سے کوئی deviate کرے گا وائلیٹ کرے وہ پکڑا پالیسی the analysis of the product of the politics the kind of policies that are laid down یعنی کہ آپ کس طریقے سے پالیسی بنانے کے ضرورت ہے اور کس طریقے سے لوگوں کے لئے پالیسی بناتے ہیں اس کے لئے پبلک administration ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے کو یا گورنمنٹ کی مشینری کو رن کرتے and local politics ایک state ہے ایک local politics یعنی کہ within country یا country کے اندر جتنے ادار جو civil society میں آپ دیکھتے ہیں تو locally جو ایک سیاست دان ہوتا ہے اس کے نیچے کچھ لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ جو provincial level پہ جو national assembly level پہ جو like mind لوگ ہوتے ہیں وہ سپورڈ کرتے ہیں یعنی کہ local politics سپورڈ کرتے اور unit بنا کے وہ government بنتی ہے the study of all of these but the level of states and locality rather than the country as whole overall آپ سیاست کی بات نہیں کرتے بلکہ اس کو distribute کرتے ہیں اور جو ہے سبھائی level پہ اس کو دیکھتے ہیں plus 地方 کمیونزم اور اس طرح انä었습니다 اور ان کے نقصانات کھ کمپیر کرتے ان میں تے جو positive چیزیں یا اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان oma all of them are from the interest perspective ساتھے نمبر پہ international politics آپ local politics سے نکل کے ایک گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ international politics میں بھی حصہ لے دی ہے یعنی کہ اس کو local government کو بھی manage کرنا ہوتا ہے جو local اس کے جو system ہوتا ہے اس کو بھی اس نے handle کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے international level پہ like mind جو countries ہوتے ہیں ان کو بھی انہوں نے focus کرنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ like mind countries کون سے ان کو sport کر رہے ہیں اور جو ان کو sport کریں گے تو ان کے ساتھ وہ دوستانہ تعلقات بنائیں گے business کریں گے اور ultimately ایک country جو ہے وہ progress کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے political theory اور political philosophy تو political یہ تو ایک سیاست کی بات ہے theory کا مطلب یہ ہے کہ theory کی base پہ ہی آگے آپ کی philosophy یعنی کہ ایک ازمائی theory جو ہوتی ہے اسی سے philosophy آپ لیتے ہیں یعنی کہ آپ جتنی بھی studies کرتے ہیں ایک political theory develop ہوتی ہے آپ کس چیز کو focus کرتے ہیں political system کون سا آپ کو sport کرتا ہے کون سی theory آپ کو suit کرتی ہے جس سے آپ اس کے اندر رہ کے survive کرتے ہیں اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ political theory ہے political philosophy the reasoning for an absolute normative government absolute normative government کا مطلب کیا ہے جو government اچھائی اور برائی کو سمجھتی ہو یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اور ہمیشہ ٹھیک کی بات کرتی ہو تو اس کو normative governments کہتے ہیں جس میں large and similar questions and their distinctive characteristics کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے اور ان کو پرکھا جاتا ہے عمل کیا جاتا ہے اس کے بعد ہوتے approach of political science کہ آپ کے political science یعنی جو politics ہو رہی ہے ایک country کے اندر اب یہاں پہ میں اگر بات کروں ہمارے پاکستان ہے ساتھ انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے چائنہ ہے رشیہ ہے اور باقی ایران اور افغانستان دوسرے country کی طرف آپ move کرتے جائیں ہر ایک کا system الانگ ہوگا تو ہر ایک جو political science کا system یا approach different ہوگی اور ہر government جو ہے different approach کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لوگوں کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتی ہے اور government کی machinery کو run کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس میں approaches کون کونسی ہیں positiveism ہے یعنی کہ ہمیشہ positive سوچ کے ساتھ interpretivism ہے جو آپ قانون بناتے ہیں اس کو interpret کرتے ہیں rational choice theory ہے جو آپ کے پاس theories ہیں اس میں سے بہتر کی choice آپ کریں گے جتنے بھی option آپ کے پاس government کو چلانے کے لیے اس کے لیے behaviorally کہ آپ کا attitude کیا ہے آپ لوگوں کو behavior کو کیسے judge کرتے ہیں اور ان کے مطابق policies design کرتے ہیں اس کے لیے structuralism ہے کہ آپ ایک country کا overall structure آپ کے mind میں کیا ہے اور آپ کی policies اس کے in line ہوں گی تو اس کو structuralism کہیں گے post structuralism ہے کہ آپ کے mind میں structure تو تھا اس کو اپنے mint کروا دیا اب اس system سے لوگوں کا کیسے فیدہ کریں گے post structuralism اور اس کے لیے realism ہے کچھ حقائق ہوتے ہیں کچھ challenges ہوتے ہیں ان کو consider کرتے ہوئے آپ political approach رکھتے ہیں تو یہ آپ کی approach different ہوگی جس میں آپ institutionalism ہے یعنی کہ اداروں کو consider کرتے ہیں اور 8 نمبر پہ pluralism ہے یعنی کہ ایک فرد نہیں policy بنا رہا رہا بلکہ کئی سارے minds ہوتے ہیں مل کے بیٹھتے ہیں جیسے اپسی میٹنگز ہوتی ہیں اور کسی فیصلہ کرنا ہو اس میں کئی سارے جو political minds ہوتے ہیں ان کو اکٹھے بٹھایا جاتا ہے اور ہر ایک سے positive چیز ہیں جو ملتی ہیں ان کو mix کر کے ultimately آپ ایک approach لڑاتے ہیں جس سے آپ system کے لیے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کی جو history ہے وہ یہ کہ رہی ہے اور history کو دیکھ کے ہم نے اپنی ڈیزائن کرنی ہے تو یہ primary source ہو جائے گا آپ اس کی لابہ research کروائی جاتی ہے کوئی بھی problem ہو اس میں لوگ کیا کہتے ہیں بہتر سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے اس کی لابہ statistical analysis آپ پاس جو data ہوتا ہے جہاں پہ weak ness ہوتی ہیں جو experts ہوتے ہیں کوئی آپ کو problem ہو تو پہلے کسی country کو اگر جیسا کوئی problem بیلڈنگ یہ model بیلڈنگ ہوتی ہے اس کو فالو کر لیتے ہیں یہ سورسز جہاں سے آپ learn کرتے ہیں اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیسپیشن جو ہوتی ہیں وہ جو سٹیزن اس میں حصہ لیتے ہیں سٹیزن یو دارائیٹ یعنی کہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ پولیٹیکل سسٹم میں حصہ لیں such as the right to protest وہ ایک اتجاج بھی کر سکتے ہیں جیسے وہ contradict کرتے ہیں یعنی کہ وہ اختلاف رہ رکھتے ہیں the right of free speech ہر ایک پاس آزادی حق ازار کرنے کا حق ہے یعنی کہ ازار ہے ازار کرنے کا آزادی ہے the right to vote ہر ایک پاس یہ state اس کو right دیتی ہے کہ vote cast کر اپنی مرضی سے influence اور to get involved in political activity اور ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے civil servants کے جو government کا پہلے ملازم ہے اس کے پاس یہ right نہیں ہوتا کہ political activity میں شامل ہو باقی سب کے پاس ایک ازار شہری ہے جو government کے ساتھ directly نہیں committed تو وہ political activities میں حصہ لے سکتا ہے اور اس کے دو مطلب ٹائپ ایک conventional ہے political participation اور دوسرا ہے unconventional ایک conventional کیا ہے کہ جو right طریقہ ہے جو proper طریقہ ہے اس کو conventional political participation کہتے ہیں اور جو چیز noted نہیں ہے جو quoted نہیں کنفرنٹیشن ہو رہی ہے یعنی کہ government کے خلاف کوئی بغاوت قسم کی ہو رہی ہے آپ اس سے agree نہیں کرتے تو آپ اس میں شامل ہو جو ریدہ دن peaceful یہ دوسرا آئیسہ ہے یعنی کہ جو Unconventional ہے destructive type approach ہے تو اس کے بعد political behavior ہے یعنی کہ آپ جو political behavior کیسے ہو سکتا آپ agitation کہہ سکتے ہیں یعنی کہ دوسروں کے خلاف ہمیشہ کرنا اور agitate کرنا مضب تنگ ہو بھی اور تنگ کرنا بھی اس کے لئے deliberate ہے یعنی کہ deliberate لی آپ ارادہ ہی different ہے آپ خود ایک اپنا ازاد mind ہے اس کی participation آپ کرتے ہیں تو آپ کا مقصد learn کرنا تو یہ تین ہو سکتے ہیں political behavior آپ کا کسی قسم بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ جو sit government ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں یہ ہوں گے تو آپ deliberate ہوں گے اگر اس کے خلاف ہیں agitation کر رہے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ ہیں لیکن اس کی policy learn کر رہے ہیں اور اس کا بغور مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ educate کر رہے ہیں آپ کو اس سے output کیا ہوتا ہے لوگ activist ہو جاتے ہیں politician پیدا ہوتے ہیں بڑے leader پیدا ہوتے ہیں اس ultimately political behavior کے نتیجے میں اس کے علاوہ human thinking ہے اور two human two thinking اس میں normative thinking ہے normative یہ ہوتی جو اچھائی اور برائی کو دیکھ ہم فیصلہ کرتے ہیں mind رکھنے والے ہیں وہ pragmatic thinking رکھتے ہیں اور جو art لوگ ہوتے ہیں وہ normative thinking کے لوگ ہوتے ہیں اس کے لئے political animal کی اگر بات کی جائے تو کچھ conservative ہوتے ہیں یعنی کہ جو پرانی سوچ رکھنے والے ہم فلان ہمارا جو background ہے اور وہ background کے لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے تھے تو ہماری سوچ ہوئی ہے تو اس طرح جو لوگ ہوں گے اس کو conservative کہیں گے liberal وہ لوگ ہوتے ہیں جو ازاد خیال ہوتے ہیں جو ان کو ٹھیک لگے اس سے اتفاق کرتے ہیں جو ان کو ٹھیک نہ لگے وہ اس سے agree نہیں کرتے تو یعنی کہ وہ different level پہ ہوتے ہیں static نہیں ہوتے وہ کبھی کبھی ہوتے یعنی کہ جو ان کو ٹھیک لگے اس سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں یعنی کہ شدت پسان ہوتے ہیں تو اس طرح کے جو مائنڈ ہوگا وہ ریڈی ہوگا یہ آپ دو حصوں کو ایک left اور رائٹ کہہ سکتے ہیں اور درمیان میں liberal ہوتا ہے یعنی کہ دو آپ کے extreme ہے دوسرے سائی سائی اور درمیان میں liberal ہے تو جو left اور right کو موگ کرتے ہیں تو left side پہ communism چینا میں رائی تھا جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر بندے نے اکیلی کام کرنا ہے اور equally اس کے سوالتے مہیت سار ہونی چاہیے یہ left mind کے ہیں اور جو capitalism ہے کہ جس کے پاس جتنے resources ہیں market خود determine کرے گی کہ کس کتنا حق ہے کون کتنی effort کرتا اس کے پاس right हो جو collective mind رکھ نیشنال لیزم کہتے ہیں یعنی ان کے اندر قوم پرستی ہوتی دوسرے جو ہوتے انٹرنیشنال لیزم ہوتے ہیں جو کہتے انڈیویجل کوئی بھی effort کرتا ہے وہ کہیں پہ بھی ہے اس کو اوپر جانا چاہیے اس کے پاس زیادہ چیزیں ہونی چاہیے وہ انٹرنیشنال لیول پہ ہر جگہ پہ اپنے ایجنڈے کو پرموٹ کرتے ہیں اپنے mind کے لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں جو left side پہ لوگ ہوتے ہیں یا ایک سخت گیر ہوتے ہیں مطلب ایک point انہوں نے سوچ لیا کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور مارکس جو ہے یعنی کہ کارل مارکس جو ہے انہوں نے ریڈیکل اور کمینیزم کا ایک concept دیا تھا یہ وہ left side کے جو لوگ ہیں جو کارل مارکس کے فالوار ہیں اور دوسرے جو ہے liberal ہے وہ آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں اگر ہمیں اس picture کو دیکھیں تو میں اس کو اتنے دیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو آپ سب سے top پہ دیکھتے ہیں تو انڈیویجولی موٹیویٹر ہوتے ہیں اور جو سوچ رکھنے والے ریڈیکل ہوتی ہے اور جو رائٹ سائیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ درمیان میں آجاتے ہیں اور capitalism کے اور یہ فاس جو capitalism اور total terrorism کے درمیان میں جو آئیں گے یہ فاشیزم کے جو فاشیس لوگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو اوور سب کی بات کرتے ہیں تو وہ سوشل ڈیموکریسی کی بات کرتے کے حریکہ equal